ان کے نام ہیں ان ستائیس لوگوں کے کون الیکٹ ہوئے ہیں یا کس نے ہونے ہیں آپ اجنبی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاؤس کے عراقین ہیں میں تو قانون کا طالب علمومت سیاست نہیں کرتا میں معافی چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی لوگ جن کے ناموں کا نہیں پتا جن کے کریڈنچلز کا نہیں پتا جن کے نومنیشن پیپرز نہیں ہیں قانون کی نظر میں ابھی تک کہیں پر پڑے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکٹڈ میمبرز ہیں جب تک وہ نہ آئے آپ یہ پروسس نہ کریں خدا کے لیے آئین کا آرٹیکل ایک سو آٹھ پڑیے میں سارے دوستان سو کہوں گا اور پھر آئین کا آرٹیکل دو سو چپن پڑے یہ کہتے ہیں جی چودہ دن میں ناٹ ٹوٹی فائی ہونے تھے کیونکہ کچھ میمبر نہیں ہوئے تو اس لیے یہ ڈیفیکٹ ہے آئین کا آرٹیکل دو سو چپن کہتا ہے کہ اگر آئین کے مطابق کسی کام نے ایک مقررہ مدت میں ہونا ہے اور وہ کام اس مقررہ مدت میں نہیں ہوا تو صرف اس وجہ سے کہ وہ اس ٹائم فریم میں نہیں ہوا وہ چیز غیر آئینی نہیں ہوگی اور وہ ریگولر نہیں ہوگی تو پلیز قانون کو قانون رہنے دے اس کو سیاست کی نظر نہ کریں آئین سے مقدس کتاب کوئی نہیں ہے آئین یہ فرض آئید کرتا ہے سپیکر سبتہین خان پہ کہ وہ آج کی میٹنگ میں تو دی ایکسکلیون آف آل ایدر بزنسز صرف سپیکر کا انتخاب کرائیں ان سے حلف لیں اس کے بعد نئے آنے والے سپیکر اس ہاؤس کو چلائیں گے یہی آئین کی منشاہ ہے یہی جمہوریت کی روایت ہے بہت شکریہ